مبرخہ 21 رمضان المبارک مطابق یکم اپریل دوہزار چوبیس کو بروز پیر خانقاہ قدیریہ اشرفیہ مداریہ و مدرسہ جامع قدیریہ فیضان امام آزم محلہ دیوان خانہ کسرول مردباد میں مشہور معروف علم دین اور پیر طریقت امیر اہل سنت مناظر آزم ہند حضرت اللامہ حافظ و قاری مفتی محمد انتخاب حسین میاں قدیریہ اشرفیہ مداری رحمت اللہ علیہ کا تیروں سالانہ عرصہ مبارک مکمل عقیدت و احترام اور خانقاہی روایات و آداب کے ساتھ منعقد کیا گیا اس موقع پر بعد نماز اثر قل شریف اور افتار کے احتمام کیا گیا بعد نماز مغرب قدیری لنگر تقسیم کیا گیا اور بعد نماز تراوی محفل سمہ آراستہ کی گئی محفل سمہ کے اختتام پر مدرسہ جامع قدیریہ فیضان امام آزم میں ناظرہ قرآن کریم مکمل کرنے والے چار طلبہ و طالبات کی دستار بندی وردہ پوشی کی گئی آخر میں سبھی حاضرین کے خدمت میں سہری بھی پیش کی گئی بعد نماز اثر قل شریف سے قبل محفل ناتو مناقب بھی آراستہ کی گئی جس میں مشہور ناتخواہ محمد عالم شفی نے کچھ اس انداز میں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا آپ کو حسنے کا ہے واسطہ مولا قریب آپ کو حسنے کا ہے واسطہ مولا قریب آپ کو حسنے کا ہے واسطہ مولا قریب دور ہر مشکل کرو مشکل خوشہ مولا آستانِ آلیہ قدیریہ حضور مناظرِ آزم ہند رحمت اللہ علیہ کے ولیہ سجادہ نشین اور مدرسہ جامع قدیریہ فیضانِ امامِ آزم کے محتمم و ناظمِ عالی حضرت مولانا حافظ و قاری محمد انشعاب حسین میاں قدیری الشفی مداری اور نائب ولی اہد سجادہ نشین حضرت مولانا حافظ و قاری محمد المعاب حسین میاں قدیری الشفی مداری نے بھی اس محفل میں گلہائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تیری پاری جانتا ظلمت قدر سے تخز حیران تھا وہ پڑی نور مر قض کا حیبہ غلا آنائی جب حبیبِ خودا کے پزم کو پڑے نور مر قض کا حیبہ غلا آنائی جب حبیبِ خودا محفلِ نا تو مناقب کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور حضرت مولانا حافظ و قاری محمد انشیاب حسین میاں قدیری الشفی مداری نے ایسالِ ثواب کیا و دعا فرمائی احمد انشیاب حسین محمد انہیست پر و عبوری نے احمد انشیاب حسین محمد انشیاب حسین محفل کے پر دعا سے قبل بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں صلات و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا پیارے نبی پر ہر صبح و شام لاکھوں دروقر لاکھوں سلام لاکھوں دروقر پڑھتے ہیں مل کر سارے غلام پڑھتے ہیں مل کر سارے غلام پیارے نبی پر ہر صبح و شام لاکھوں دروقر لاکھوں سلام لاکھوں دروقر ازان مغرب ہوتے ہی سب ہی حاضرین نے افطار کیا اور نماز مغرب کے بعد قدیری لنگر بھی تناول کیا نماز تراوی کے بعد خانقہ شریف میں محفل سمہ کا بھی احتمام کیا گیا جس میں رامپور سے تشریف لائے مشہور و معروف قوال راجہ سرفراز اور ہم نباؤ نے ساز اور آواز کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک ناتیا و منقبتی کلام پیش کر کے سامین سے خوب خوب دادو تحسین حاصل کی لیجئے پیش ہیں کچھ نظاریں موسیقی 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 آلی مالا آلی آلی مالا آلی 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 مالا ان کے ہاتھ درماز ان کے ہاتھ درماز آم 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 سارے آم 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 موسیقی موسیقی اس دوران زہی رحمت قدیری عرف پینٹر صاحب درگاہ حضرت شاہ محمد اسحاق میاں رحمت اللہ علیہ سے روح جمال اسحاقی اکبر حسین وارسی الہاج محمد تبریز قدیری محمد جنیت قدیری محمد ساقب قدیری محمد علیاس قدیری عرف ببو حاجی عبد الرشید قدیری نبو بھائی صوفی محمد سالم سکلینی محمد نفیس صاحب عالم قدیری مبشر قدیری تاجدار عثمانی وغیرہم سمیت کافی تعداد میں خانقاہی ونسبتی حضرات موجود رہے محفل سما کے اختتام پر مدرسہ جامعہ قدیریہ فیضان امام آزم میں امثال ناظرہ قرآن کریم مکمل کرنے والے چار طلبہ و طالبات کی دستاربندی وردہ پوشی کی گئی جن کے نام محمد امان چشتی قدیری ابن غلام خواجہ حسن علی قدیری ابن مناظر علی الشفاء قدیری بنت لئی قحمد مرہوم اور زین قدیری ابن محمد محسن ہیں دستاربندی اور دعا کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں سہری بھی پیش کی گئی عرص پاک کا احتمام حضرت مولانا حافظ قاری محمد انشعاب حسین قدیری شفی مداری ولی اہد سجاد نشین آستان آلیہ قدیریہ نے کیا اور حضرت مولانا حافظ قاری محمد المعاب حسین قدیری شفی مداری نائب ولی اہد سجاد نشین بھی انتظام و احتمام میں قدم با قدم ساتھ رہے